بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ میں نیو سوڈی پیسٹو وارکنٹ کی مارکیٹ کے حوالے سے ایک ایسی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اگر آپ اتھر انویسمنٹ کا اجازہ رکھتے ہیں ابھی یا فیوچر میں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑی ہیلپل ہوگی اس کے اندر یہ تو آپ کو میں سب سے کالی یہ بتاؤں کو کہ نیو سوڈی پیسٹو کی جو مارکیٹ ہے یہ کس طرح اوپر جاتی ہے ادھر کیا ٹرینڈز ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارکیٹ اوپر جاتی ہے اور آپ کی انویسمنٹ ادھر بڑھتی ہے ایک چیز میں آپ کو یہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور دوسرا میں اس کو باقی سوسائیڈی سے باقی اوسیم پروجیکٹس ہے اس سے میں کمپیر کرنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جس طرح باقی اوسیم پروجیکٹس کے اندر ہوتا ہے باقی سوسائیٹیوں کے اندر ہوتا ہے کہ ایک بندہ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو اس کی انویسمنٹ کس طرح اوپر جاتی ہے مینی جو فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو انویسٹر ہوتا ہے وہ کسی سوسائیٹی کسی اوسیم پروجیکٹ کے اندر انوالب ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ بائنک کام لیتا ہے اور اس کے اندر وہ ڈیمانڈ کریٹ کرتے ہیں آرٹیفیشل ڈیمانڈ وہ لوگ کریٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں ہائپ کریٹ ہوتی ہے اور عام بندہ کی ادھر پرچیزن کرنے شروع ہو جاتا ہے تو جب پلاٹس کی یا زمین کی پرائسز اوپر جاتی ہیں تو وہ جو انویسٹر ہوتا ہے بیچ میں انویسٹر پر ایک پینل ہوتا ہے وہ اپنا پرافیٹ لے کے نکل جاتا ہے اور جو ہائیئر ریٹ پر لوگوں نے چیزیں پرچیز کی ہوتی ہیں وہ ادھر پاس جاتے ہیں یا ہونکی انویسمنٹ ادھر سٹک ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مارکیٹ بیچے آنے شروع ہو جاتی ہیں تو میں نیو سٹی کی طرف آتا ہوں کہ نیو سٹی کے اندر بالکل ایسان ہی ہوتا ہے اگر نیو سٹی کے اندر آپ نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو نیو سٹی کیا مارکیٹ کا ترنڈ یہ ہے کہ نیو سٹی کی بڑی ایک سالیڈ مارکیٹ ہے بڑی ایک سسٹیمٹی کے لیے ادھر مارکیٹ چلتی ہے ادھر کوئی انویسٹر کا اس طرح ہمیں اندار نہیں ہوتا کہ آرکیپیشل چیزوں کو بڑھا دیا جائے آرکیپیشلی ایک لات میگے پھر دس دن بعد کسی دوسری لات میگے ادھر پیسز بڑھاتی ہے پھر تیسرے لات میگے ادھر پیسز بڑھاتی ہے نیو سٹی میں جو فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کی انویسمنٹ کو اس پر ریٹرن لاتے ہیں یا آپ کی انویسمنٹ کو بڑھاتے ہیں یا پلاٹس کے ریٹس کو بڑھاتے ہیں وہ تین چار مین فیکٹر ہیں یہ میں نیو سٹی کو مارکیٹ میں سالہ سال ہوگئی مجھے کام کرتی ہوئے اس کے بعد یہ میرا انویسس ہے تو نیو سٹی میں بالکل انویسٹرز کا عملتا ہوتا ہوتا ہے بہت کام ہوتا ہے کہ کوئی انویسٹر آ کر کسی بلاپ میں پرچیسیں کر لے اور پرائسز اوپر جانا شروع کرتا ہے ادھر جو ایک سولیڈ پرکیپ جو پوری دنیاں کے ریلیسٹیٹ میں ہوتا ہے ان فیکٹرز کے وجہ سے یہ مارکیٹ اوپر جاتی ہے ان فیکٹرز کے وجہ سے پلاٹس کے ریٹس اوپر جاتے ہیں وہ فیکٹر کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلی چیز کہ اس بلاپ میں جس کے اندر آپ نے پلاٹ لے ہو جائے اس کے اندر آپ کو پوزیشن مل گی گلیاں وگر کٹ گی تو وہ ریٹ کریجولی اوپر جانا شروع کر ریٹیکٹ ہے دوسرا فیکٹر ہے کہ اس کے اندر آبادی آگئی یہ نیچرل چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پروپرٹی کیم اوپر جاتی ہے کہ اگر آبادی آگئی اس بلاپ کے اندر پروپرٹی کیم اوپر جانا شروع ہو گیتی ہیں یا دوسرا فیکٹر ہے کہ اس کے اندر کمرشل آگیا کمرشل ایکٹیوٹی سٹارٹ ہو گئی کوئی سکول آگیا یا اس بلاپ کے اندر سے کوئی راستہ کسی اور سوسائٹی کو مکلیا یہ دنچار میں چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اس بلاپ کے اندر پلاٹس کی قیمتوں کو بڑھاتی ہیں تو نیو سٹی کے اندر جلدی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہیں ایک وہ آپ نے رائٹ مائنٹ سٹ کے ساتھ آنا ہے وہ رائٹ مائنٹ سٹ کے ہے کہ ادھر آرٹیفیشلی بوم نہیں آتا کہ آج آپ انویسمنٹ کریں گے دو مینے بعد آپ کو بہت زیادہ پرافٹ مل جائے گا یہ آپ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ نہ آئیں کیونکہ آپ کو بتایا کہ ابھی اگلے بلاپ میں آپ کو اٹھارہ بیس کا ایک سولیڈ بلاپ ماش پر لیتا مل جاتا ہے تو یہ ریٹ ادھر اٹھارہ بیس کے کیوں روک ہوگا کیونکہ ان بلاپ کے اندر ابھی آبادی نہیں ہے اس کے اندر ابھی دیویلیمنٹ ڈینیس کے ہیں ان کا ریٹ ادھر آرکھ جائے لیکن اگر اندر انویسٹر انویسل بوم ہوتا اور اٹھارہ بیس کے ہی اٹھارے بیس کے ہی باہنچ کرنے کا پلاٹ نہ ہوتا جو ابھی آج لیکن تو ایک تو میں اس مینجمنٹ کو یہ راجی تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی انہوں نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھتا ہوگا میڈل گلاس کے لیے اس کو ایک بیسٹ چوائس بنائے جو ہے کہ پرائیسیس ابھی بھی ودن رینج میں آنکھ بندی کی رینج میں جو بلاگ گزار ہو چکے ہیں جو شروع کے گلاس میں ان کو آپ کو اپریٹ کرتا رہے تو ان میں 45 پلاس 55 60 کلیٹ بھی ہے جو کہ بنتا ہے آبادی کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے ساتھ کمرشل کے ساتھ لیکن جو بلاگ غیر آباد ہے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے ان کا ریٹ ابھی بھی 18 20 25 کے درمیہ ہے تو موسیڈی کے اندر جب بھی آپ نے انویسمنٹ کے پرپس سے آنا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو شارٹ ٹرم کے درمیہ پر انویسمنٹ پر ریٹ آر نہیں ملنا ہوگا بہت زیادہ آپ نے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی ہے کہ آج میں نے پلانٹ دیا دو مینے بعد میرا پلانٹ بہت زیادہ اوپر چلے دیکھا اتر گریجولی چیزیں بڑھتی ہیں اور اس سسٹیمیٹکلی چیزیں بڑھتی ہیں یہ سارے پرکٹر جو ہوتے ہیں یہ انوال ہوتے ہیں تو ایستا ایستا آپ کی پروپرٹی اکیپر اوپر جاتی ہے نیچ ویڈیو میں آپ کو یہ ایکسپلین کروں میں انویسیڈی کے اندر آپ نے انویسٹ کرنے سے پہلے آپ کو کیا مائنڈ سیٹ رہنے سے لئے شارٹ کر لانڈ کر یا میڈیم ٹرم انویسمنٹ یہ تین قسم کی انویسمنٹ ہوتی ہیں تو آپ کو کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈیو سیٹ میں آنا چاہیے کہ مجھے میں یہ بلٹ آر لے رہا ہوں تو اتنے عصے کے بعد کتنا مجھے ایکسپلین کروں میں یہ میں اپنی اگلی ویڈیو کے اندر ایکسپلین کروں مگر انویسیڈی کی مرکٹ کے بارے میں آپ کو میں نے یہ چیز بتا دی کہ یہ مرکٹ کس طرح اوپر جاتی ہے اور کس طرح آپ کی پروپرٹی کی مرپڑتی ہے اگلی ویڈیو میں آزر رکھا ہوں بہت شکریہ مگر انویسی